جنارین اسلام علیکم اور ساری خبریں عدالتوں کی خبریں ہیں اور پارلمان کی خبر کہیں کہیں نظر آتی ہے سطر مملکت بھی موجودہ بہران میں ایک جلتی پر تیلی لگا رہے ہیں اور وہ بالکل نہیں بہیو کر رہے ہیں سطر مملکت کی طرح وہ تحریک انصاف کی جنرل سیکٹری یا تحریک انصاف کے کسی ادنا کارکن کی طرح بہیو کر رہے ہیں لوگوں کی آتیں تھوڑی بدلتی ہیں وہ یاد ہے عارف الوی صاحب تھوڑے سے پانی میں کشتی نکال کے لے گئے تھے وہ یاد ہے آپ کو عارف الوی صاحب کس طرح کراچی کی سڑکیں بند کر آ رہے تھے جیسے گھنڈے بدماش کرتے ہیں وہ یاد ہے عارف الوی کس طرح عمران خان کو خوشخبریاں سناتے تھے کہ پارلمان پہ بھی حملہ ہو گیا پی ٹی وی پہ بھی حملہ ہو گیا تو عمران خان آگے سے انہیں شاہ باش دیا کرتے تھے ویری گوڈ ویری گوڈ یہ اسی طرح ہی معنی ہے اب وہ صدر مملکت کی زیر پہ بیٹھ گئے ہیں لیکن حرکتیں وہ ہی ہیں ابھی پارلمان نے ایک بل بھیجا اور وہ سور موٹو کے اختیار کے حوالے سے عدالتی اصلاحات کچھ کی لیکن اور پارلمان کا بل بھیجا انہوں نے دوبارہ کچھ اعتراضات لگا کر واپس بھی کی اب وہ دوبارہ پارلمان میں جائے گا پارلمان پھر اسے دوبارہ بھیج جائے گا اور اس کے بعد صدر مملکت مانے یا نہ مانے داستین کے اندر وہ قانون بن جائے گا تو بیجتی تو بڑی ہوگی لیکن انہیں اس بیجتی کیا پرواہ ہی نہیں ہے لگے ہوئے ہیں اپنی دھن میں اور شاید ان کے ذہن میں ہیں جو کہ تحریک انصاف کے کانسپریٹر ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں ٹاک شوز میں بھی ہم اسی طرح کے ان لوگوں سے بات سنتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ابھی ایک میٹنگ ہو رہی ہے اور اس کے بعد شام تک کیا ہو جانا ہے اچھا شام تک کچھ نہیں ہوتا لیکن ان کے کانوں میں یہی چیز چلائی جاتی ہے یا پھر پرسوں ایک بہت بڑی خبر آنے والی ہے سارا سسٹم چینج ہو جائے گا اچھا یہ اسی طرح کی باتیں ایک دوسرے کو سناتے ہیں اور پرسوں تک کا وقت گزر جاتا ہے سسٹم کوئی نہیں چینج ہوتا سسٹم یہی چینج ہوتا ہے سسٹم بھائی اب وہی چلے گا جو عمران خان صاحب نہیں چاہتے جو عارف انوی صاحب نہیں چاہتے جس کا فیصلہ سلامتی کانسل میں پورے ملک کی قیادت نے کیا سسٹم اب وہی چلے گا ملک کے اندر دہشت گردی پہلانے والے ملک کے اندر دہشت گردی کو فروغ دینے والے یہ والے اب نہیں چلے گا سوشل میڈیا پر فوج کو گالیاں دینے والے فوج کے خلاف بیان بازی کرنے والے فوج کے اپنے پاسپورٹ چلانے والے اپنے جھنڈے چلانے والے نہیں یہ نہیں چلے گا افغانستان جا کر کہے کہ آل از اوکے وہ نہیں چلیں گے بھائی اب ان کی سختیاں آنا شکریہ ہیں بہت لاد پیار سے دیکھ لیا انہوں نے وہ کہا تھا نا کہ آہ ریاست ہوگی اتضاد حسن نے ریاست ہوگی ماں جیسے اب انہیں پتا چلے گا کہ اب ریاست ہوگی سوتیلی ماں جیسے اور جو انہوں نے اللے تللے جن فرمائشیں جو تلدر کرنے تھے وہ سارے ہو گئے ہیں اب دوسرا وقت آگیا ہے اب دوسرا ان کی سختی کا وقت آ رہا ہے اور اس لیے کہ انہوں نے معاملات کو اس نحل پہ پہنچا رہی اسلامتی کانسل کی میٹنگ آپ دیکھیں بھائی وہ کسی فرد کے خلاف تو غیئی لیکن اس میں معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ ملک کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے یہ افغانستان سے دہشتگردوں کو یہاں پر بسانے کی بات کرتے رہے یہ افغانی دہشتگردوں کو یہاں سے رہا کرنے کی کوشش کرتے رہے اور کیے بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں اور آپ کے خیال میں اس کے بعد کوئی معافی ہے کوئی چیز رہ جاتی ہے اور جبکہ ساری قیادت فوجی قیادت معاشی قیادت سیاسی قیادت وہاں بیٹھی تھی سب کا یہ مشترکہ عمل ہے تو تحریک انصاف کے وہ سارے لوگ جن کو یہ خبریں سناتے ہیں کہ پرسوں دیکھ لینا حالات بدل جائیں گے اس ہفتے کے بعد آپ دیکھنا کہ عمران خان کس طرح واپس آئے گا اٹھائیس تاریخ یاد رکھیں اٹھائیس تاریخ کو عمران خان وزیر اعظم ہوتے ہیں اور یہ بتاتے حصے ہیں جیسے بہت بڑا راز بتا رہے ہوں اور دوسرے سے کہتے ہیں شیئر نہ کرنا اور اس نے بچے بچے سے شیئر کرنا ہوتا ہے یہ افواہ ساتھ سے فیکٹری اس طرح بنتی ہے اور اس طرح جناب یہ افوائیں گھڑتے ہیں ایک آدمی افواہ کریئٹ کرتا ہے اس کا سلو بال افیکٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہر آدمی جو وہ سنتا ہے وہ اپنی مرضی کا مسالہ اس میں ایڈ کرتا رہتا ہے اور بڑھتے بڑھتے یہ اتنی خبر ہو جاتی ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا ٹاپ ٹرینڈ بن جاتا ہے اور یہ پھر ٹیلویجن چینلز کی بھی شہ سرکی بننا شروع ہو جاتی ہے یہ سٹارٹ ایسی ہوتی ہے کہ ایک بندے نے دوسرے سے کہا ہوتا ہے کہ اگلے ہفتے دیکھنا ہونے کی حوال ہے مجھے کسی نے بتا رہا ہے اس کا نام نہیں بتانا آپ نے تو بس اسی طرح ایک افواہ ساز آپ بہت سارے تحریک انصاف والے لوگوں سے آپ یہ پوچھ لیں کہ یہ سارا واقعہ یہ ساری چیزیں کیسے ہو رہی ہیں تو وہ بس ان کے بس دلیل یہ ہوتی ہے کہ مجھے کسی نے بتایا بڑے خاص بندے نے بڑی اہم میٹنگ میں بتایا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا تو دراصل وہ اس وقت اپنی افواہ ساز فیکٹری کو پوٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کچھ وہ سننا چاہتے ہیں اسے سچ پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو کہ وہ نہیں ہو سکتا کتنے ہی لوگ ایسے مجھے ملے جو اس طرح کی باتیں بڑے وسوق سے بڑے یقین سے ختمی طور پر کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آپ دیکھنا آپ کو کیا بتا پتہ تو ہمیں اور پتہ کیا ہوتا ہے انہیں کہ کسی دوست نے کہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے فلا شخص سے جس نے فلا شخص سے یہ سنا ہے کہ بس اب دیکھنا عمران خان وزیراعظم بننے والے ہیں یہ ایک دفعہ نہیں پچاس دفعہ ہو چکا ہے تو اب معاملات بہت بگڑ گئے ہیں صدر مملکت صاحب نے بیل واپل بیئی دیا بیل پارلیمنٹ میں آگیا ان کا پورا ہفتہ انہوں نے اعتراضات وغیرہ کیے ہیں پارلیمان اس پر بحث کرے گی پھر بھیج دے گی اب یہ سوچ رہے ہیں کہ دس دن کے اندر دیکھنا ہوگا کیا بلکل سارے واپس چلے جائیں گے اور عمران خان بس اس معاشر میں زندہ رہے گا یہ اس طرح کی تھیوریز پکا رہے ہوں گے جبکہ ہوگا کیا دس دن کے بعد یہ بھیل ایمپلیمنٹ ہو جائے گی سوہ موٹو کا اختیار جو ہے وہ محدود ہو جائے گا جیو جسٹس نہیں لے سکے گا اور دیگر لوگ بھی اس کو مشاورت کرنے پڑیں گے اکیلے ساکر میسار کی طرح یا افتخار چودری کی طرح فیرون بننے کی ابیلیٹی اب چیف جسٹس میں نہیں رہ گی پھر اس کے بعد بہت سارے لوگوں جن کے خلط سوہ موٹو لیے گئے ان کی بھی شاید ان سوہ موٹو کی بھی واپسی ہو جیسے نواز شریف کا کیس ہے وہ بھی سوہ موٹو لیا گیا تھا نا وہ سوہ موٹو والا کیس ختم ہو جائے جیسے جہانگیر ترین کا کیس ہے وہ بھی سوہ موٹو لیا گیا تھا جیسے اتیکہ اوڈو کا کیس تھا دو بہتنے شراب سپریم کورٹ ڈسکس کر رہی ہے یار خدا کا خوف کریں کیا کس کام میں لگے رہے آپ بیس لاکھ مقدموں میں سے ایک ہی موٹو لینے کی خواہش کی گئی پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا خواہشیں ہوں گی میں اپس و خیر ایسی باتوں کی ڈیٹیل میں نہیں یادتا لیکن آپ امیجن کیجئے نا کہ کیا کیا مقدمے ہو گئے ہیں اور انٹرسٹ ہوتا ہے صرف اور صرف جناب کہ سیاسی مقدمے آئے لمبے خرچے والے مقدمے آئے تو اس کے اندر کمائیاں کیتے ہیں جو اچھے لوگ ہیں ان کو اس طرح فسا دیتے ہیں جیسے قاضی فائز عیصہ ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے لیکن ایک درستہ آدمی ہو تو یہ سارا سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے یہ یاد رکھیے گا زیادہ لوگ نہیں چاہیے ہوتے بہو کہ مارگرٹ میٹ کی ایک قوٹیشن ہے کہ سارے ملک میں چند لوگ ہوتے ہیں جو سیدھے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں پوری قوم ان کے پیچھے چلتی ہے ان لوگوں میں سے ایک قاضی فائزیس آئے وہ اپنی بات پر کٹے ہوئے آج ان کا وہ جو حافظ قرآن والا مقدمہ تھا اس کا تفصیلی فیصلہ آگیا اب جب تفصیلی فیصلہ آگیا تو اس کے اندر موجودہ صورتحال کے بارے میں کیا کہا سکتے اس میں ایک تو ریجسٹرار عشرت علی انہوں نے کہا ریجسٹرار صاحب تو فارغ ہو گئے تھے تین اپریل کو چار اپریل کو جو انہوں نے فیصلہ جاری کیا وہ تو ہے ہی غلط ان کا تو توقی نہیں بنتی کیونکہ وہ وفاقی حکومت کے ملازم ہیں انہوں نے واپس بلا لیا فارغ کر دیا گیا تو پھر وہ کس طرح جناب کو فیصلہ جاری کر سکتے ہیں تو لہٰذا ایک غلط شخص نے فیصلہ جاری کیا تو وہ تو ہے ہی غلط فارغ وہ فیصلہ جی اس وجہ سے فارغ ہو گیا لیکن یہ ابھی بڑوں کی جنگ چھوٹے لیول میں چل رہی ہے ابھی یہ ریجسٹرار کی جنگ لڑے ہیں یہ جنگ صرف ریجسٹرار کی نہیں ہے یہ جنگ چیف جسٹس بندیال صاحب کی اور قاضی فائز عیصہ کی ہے یہ جنگ عمران خان کی اور آسین ملیر کی ہے یہ جنگ نواز شریف کی اور جنرل باجوا کی جنگ ہے جنرل فیض عمید کی جنگ ہے قاضی صاحب نے اپنے تفصیلی نوٹ میں ایک جملہ لکھا کیا کمال کا جملہ ہے اس کو کوٹ کرتا ہوں اس کے بعد ختم کرتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ متقبرانہ عمریت کی دھند میں لپٹے کسی کمرہ عدالت سے نکلنے والے فیصلے آئین کو بڑھ طرف نہیں کر سکتے تو سطر مملکت صاحب اور بندیال صاحب اس کا جواب دے دیں اور اپنی پوزیشن واضح کریں نہیں تو استیفہ دیں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ�도 توسط اللہ اللہ partie اللہ 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 موسیقی